پائٹ چکن بریانی ایک کلو ٹو ٹیبا سپون بریانی مسالہ ہاف ٹیبا سپون کالی میچ وائٹ پیپر نمک ایڈ کریں ایڈ کریں دہی ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں مکس اور یہ دیکھیں مرمسالہ ہو گیا تیار اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو کر لیں گے مرینیٹ چکرہ سے مرمسالہ لگا دیں اور یہ دیکھیں چکن ہو گیا مرینیٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبا سپون لیمن ایڈ کریں ایڈ کریں اچھی طرح سے مکس اور یہ دیکھیں مارا چکن ہو گیا مرینیٹ اب ہم اسے ریسپ دیں گے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے بعد ہم بنائیں گے اس کی بریانی دیکھیں دو گھنٹے ہو گیا مارا چکن ہو گیا اچھی طرح سے مرینیٹ یہ ہمے لیلئے ہیں چاول ایک کلو یہ ہم نے تین ادد ڈیاز لیلئے ہیں انہیں ہم نے بھارک چپ کر لیا ہم ٹومنٹر اس میں ایڈ نہیں کریں گے یہ ہم نے دو سو گرام دہی لیلئے ہیں تین ادد تیز بات پانچ ادد لونگ چار ادد سبز الائچی ایک دارچین می کٹ اکڑا دس ادد کالی مرچے سابط سیرہ سابط نمک سابط ہم نے لیلئے ہیں پائٹ پیپر ہم دیں گے پان اس میں ایڈ کر لیں گے ہاف کا پائل ایڈ کر لیں جب آئے لیں اب ہم اس میں پیال دیکھتے میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا جب پانی ہو جائے جب آئی ہم اس میں شامل ہوئے ایڈ کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پیٹ کا ایڈ کر لیں گے پیاجو پیچا کو بہتا ہے کیا ایڈ کریں گے دیکھیں گے ہم نے کیا دیکھیں گے 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 پیازوں کو بہتا ہوتا ہے ملتے سے دل دیں گے اب ہم اس میں چھکنے ایک ساتھ دیں گے پیدا کریں چھکرہ سے بھولیں گے دیکھیں ہمیں چھکن کو چھکرہ سے بھولیں گے اب ہم اسے داکھنے کے لیے دم سے لگا دیں گے داکھنے بعد آکھنے پانی ہو گیا اب ہم اس میں 5 کو نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے بعد چاول آشار کھیکنے دیکھیں ہمارا پانی ہو گیا اب نظر ہم اس میں چاول آشار کھیکنے یہوں اور پانی ہوگیا میں پانی ملعہ میں چاول آشار کھیکنے پیاس بگال دیں اب ہمی سے بھون لے کن چکن کتنی چیتروں سے بھون لیں اب ہمی سمیال کریں گے ہافت کپ دہنے لے ایک دار دیں اور تظیر ہی سمیال کردیں گے یہ white paper لما قبط میرے میں کھڑی ہی دار دیں چیتر آشان نیست کریں پیاس میتی کھڑی لے آشان رشکن کھڑی نمارم سلام بچیاری آئل آگیا اوپر پلین کو کار دے گی ہم بند اور یہ ہمارے چاول بھی ہو گیا ہے اب ہم اسے چھنی میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں چاول ہم نے چھنی میں نکال لی ہے اب ہم بریانی کو دم لگاتے ہیں چاول ایڈ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے چکن ایڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر ہم نے تھوڑا سا سبستہ نہیں آئی کر لینا دو لیمون کے سلائس ڈال دیں اب ہم پھر اس کے اوپر چاول ایڈ کر دیں گے دیکھیں ہم نے چاول اچھی طرح سے کھلا لی ہے اب ہم پھر اس کے اوپر چکن ایڈ کر دیں گے دیکھیں ہم نے اس کے اوپر چکن ایڈ کر دیا پھر اس کے اوپر تھوڑا سا سبستنیاں ایڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر آپ چاول ایڈ کر دیں جو باج کی ہیں یہ اچھی طرح سے پھلا دیں اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے لیمن کے سلائسیس سبستنیاں یہ پودینہ ایڈ کر دیں اور اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد آپ کو دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گیا ہمارے چاول ہو گیا انتیار اب ہم انہیں کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ اور یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اپنی فائٹ چکن پر یعنی کر دی ہے ڈیش آؤٹ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی اس سے ضرور ٹرائے کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی